السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسل على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیعین ناظرین لوگوں کے اکثر یہ سوالات ہوتے ہیں کہ لوگ شخص رشتہ دار ہمارا حق کھا رہے ہیں ہماری اوٹھی کے اوبر ہمارے مال کے اوبر ہماری دکان کے اوبر ہماری زمین کے اوبر اور دولت کے اوبر زیورات سونا اور شاندی کے اوبر وہ قابض بن کے بیٹھ گئے ہیں اب کیا کریں کوئی ایسا نسخہ کوئی ایسی دعا بتائیں جو ہم پڑھیں اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائیں اور دنیا کے اندر زلت ہی زلت ملتی ہے پریشانی ہی پریشانی آتی ہے فقر ہی فقر آتا گئے تغلیب ہی تغلیب آتی ہے ان ساری تغلیبوں اور پریشانیوں سے نجات کیسے ملے گی ائیے صرف ایک ہی دعا ہے وہ دعا کونسی ہے کون سے ایسے جملے ہیں اوکے سوکے ہو کر اور بڑی مشکل جس انداز میں دعا آپ یاد کر سکتے ہیں اس دعا کو یاد کریں یہ دعا پڑھنی کب ہے اور یہ کلمے پڑھنے کب ہے یہ ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے صبح شام اس کو ایک ایک مرتبہ اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اور کوئی بھی شخص آپ کی دولت کے اوپر آپ کی زمین یا کوئی بھی چیز ہے جو آپ کا حق ہے کوئی آپ کا حق کے اوپر قابض نہیں ہوگا کوئی آپ کا حق نہیں کھائے گا کوئی آپ کا حق نہیں مارے گا یہ دعا پڑھتے رہیں کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ کے حق کو نہیں مارے گا دعا کونسی ہے اللہم انی اعوز بکا من الفقر والقلت والذلت واعوز بکا من ان اظلم او اظلم دوبارہ یہ دعا پڑھ دیتا ہے اللہم انی اعوز بکا من الفقر والقلت والذلت وعوذ بکا من ان اذلیم او اضلیم اور اس دعا کا اب ترجمہ جنے ترجمہ اس دعا کا یہ ہے اللہم انی عوذ بکا من الفقر اللہ پناہم یا تغو فقر سے والقلت مال کی کمی سے قلت سے والذلت اور ذلت الرسوئی سے وعوذ بکا اللہ پناہم یا تغو من ان اذلیم او اضلیم کسی کے اوپر ظلم کرنے سے اور اپنے اوپر ظلم ہونے سے اللہ اس کی میں پناہم یا تغو انسان یہ مسلمان اہل ایمان صبح شام اور ہر نماز کے بعد اس کلمے کو اس دعا کو پڑھ لے کوئی شخص بھی آپ کی کسی ایک چیز کے اوپر وہ قابض نہیں ہوگا اللہ تعالی اس کی سادش کو اور اس کی کاوش کو اللہ تعالی دور کر دیں گے ختم کر دیں گے اس دعا کی برکت سے اس دعا کو آپ یاد کر لے اور بڑا مجرب اور یہ مفید نقص کا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ دعا قربتہ مَا عَلَيْنَا لَبِوَ الْمُبِينَ